اگر آپ بھی روحی شرما کو ایک بہترین بیٹسمن مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ویسے تو روحی شرما فلال بھارت کے کپتان ہیں لیکن لگتا ہے کہ جلد ہی بھارتی کرکٹ ٹیم کو ایک جونیر روحی شرما ملنے والا ہے جو کی حال فلال کے سامنے میں بھی انتراشتر سرپر کرکٹ میں خوب افان پر ہے اور اس کھلاڑی کی بلے بازی کے چلتے پوری دنیا کے گیندباز اس کے سامنے پانی بھرتے نظر آ رہے ہیں کون ہے یہ کھلاڑی اور کون لے گا روحی شرما کی جگہ آگے چل کر یہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحی طور کوہلی میں کون ایک پہتر کھلاڑی ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو فارتی کرکٹ ٹیم فلال ویس انڈیز کی ٹیم سے لڑنے کے لیے احمد آباد میں موجود ہے روحی شرما اوفیشلی فارتی ٹیم کو جوئن کر چکے ہیں اندازہ لگایا چاہ رہا ہے کہ اس بار روحی شرما کی کپتانی میں فارتی کرکٹ ٹیم نئے ریکارڈ تو بنائے گی ہی ویس انڈیز کی ٹیم کو ہرا کر ساؤت ایفریکہ میں ملی ہار کا بدلہ بھی پورا کرے گی لیکن اس بیچ ایک ایسا کھڑاڑی ہے جو کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کو ہی اتنی تیجی سے آگے لے کر بڑھ رہا ہے کہ والڈ کپ ہمارے نام ہوگا جیہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح پہچانا ہم بات کر رہے ہیں انڈر نائنٹین ٹیم کے والڈ کپ کی اس سمیں ہماری ٹیم فلال انڈر نائنٹین ٹیم کے والڈ کپ کے سیمی فائنل میں کھیلتی نظر آئی اور کیا خوب کھیلی ہماری ٹیم دوستو آپ کا بتا دے کہ اس سمیں فائنل مقابلے میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان یشٹھول بلکل روہد کی طرح بلے بازی کرتے نظر آئے اور ان کی بلے بازی کو دیکھ کر ہر کوئی ایسا کہہ رہا ہے کہ مانو بھارتی کرکٹ ٹیم کو اب جونیر روہی شرما ملنے والا ہے دوستو یشٹھول بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہے جنہوں نے اس میچ میں ٹاوس جیتا اور ٹیم کے لے بلے بازی چنی بھارتی ٹیم کے لیے اس پورے ٹونیمٹ میں یشٹھول ایک ڈھال بن کر آتے رہے ہیں اور اس میچ میں بھی دوستو بھارتی کرکٹ ٹیم کے جب بیک ٹو بیک دو وکٹس کر گئے تو یشٹھول نے ہی بھارتی بلے بازی کے موچے کو سمالا اور کچھ ایسی دھکڑ بلے بازی کری کہ سب کو روہد کی یاد آگئی دوستو آپ کو بتا دے کہ اس خاص مقابلے کے اندر یشٹھول نے نہ صرف اپنے آپ کو میدان پر سیٹ کر لیا تھا بلکہ چوکے اور چھککوں کی برسات کرتے ہوئے دوسرے چھوڑ پر کھیل رہے کھلاڑی شیخ رشید کو بھی میدان پر سیٹ کر دیا یشٹھول کے کانفیڈنس کے چلتے بھارتی کرکٹ ٹیم نہ صرف تیس سے اٹھ کر سیدھا دوستو کے پار پہنچ گئی بلکہ یہ کھلاڑی جیسے ہی اپنے شکک کے قریب پہنچا تو چوکے اور چھککوں کی برسات کر کے ایک دم یشٹھول نے نہ صرف اپنا شتک پورا کیا بلکہ بھارتی ٹیم کو پھر وہ ڈھائی سو کے ہی پار لے گئے آپ کا بتا دے دوستو کہ اس پورے ٹونمنٹ میں یشٹھول نے خاصا اچھی بلے باسی کری ہے اتنا ہے نہیں آپ کا بتا دے کہ اسی ٹونمنٹ کے دوران یشٹھول کووٹ سے پیڈک بھی ہو گئے تھے لیکن اس سے ریکوور ہونے کے بعد اس طریقے شتک لگانا اور کپتانی پاری کھیل کر جانا درشاتہ ہے کہ یہ واقعی میں آگے چل کر بھارتی کرکٹ ٹیم کے بھوش کپتان بھی بننے کا دم رکھتے ہیں اور اسی لئے دوستو سوشل میڈیا پر ہر کوئی انہیں جونئر روحی شرما کے نام سے بلا رہا ہے حالانکہ زائر سی بات ہے کہ ان کا روحی شرما کا تو کوئی کمپیریزن نہیں پرنتو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ یشٹھول کی اتنی شامدار پاری کے بعد انہیں بھارتی ٹیم میں موقع دینا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سبی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنیواز